جی ناظرین اسلام علیکم تین بہت اہم خبریں ان کے اوپر بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں بہت ہی اچھے نوجوان صحافی ہیں فخر دورانی صاحب انہوں نے ایک خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی بات ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے بہت قریبی ذرائع سے اور بقول ان کے بڑے ایتھنٹک ذرائع ہیں اور اس میں جو چیزیں ریویل ہوئی ہیں وہ بہت ہی خطرناک بھی ہیں اور حیران کن بھی ہیں اور یہ بات جو ہے وہ کل رات کی ہے یہ آج کی نہیں ہے یا دو مہینے پہلے کی نہیں ہے ایک سال پہلے کی نہیں ہے یہ کل رات کی بات ہے تو میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ قاضی فائزی شاہ لندن گئے اور وہاں حیوانوں کی طرح جانوروں کی طرح لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے تو یہ کیا میسیج ہم دے رہے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان تو نومبر میں رہا ہو دے یعنی معاملہ ختم آجہ تینوں باتوں پر پہلے منصور علی شاہ کی جو بات ہے فخر تنانی بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے قریبی ذرائع ہیں جو جیسس منصور علی شاہ کے بہت قریبی ہیں اور وہ کلیم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خبر ہنڈر پرسن درست ہے ظاہر ہے جب کوئی صحافی اس طرح کی خبر دیتا ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ حیران کھنا پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ یہ جو حکومت کی طرف سے آیا کہ خاجہ عاصف کی طرف سے کہ جناب یہ حکومت کرانے لگے ہیں رانہ سناولہ کی طرف سے آیا کہ گھروں کو کوئی میسجز کر رہے ہیں ملک احمد خان کی طرف سے بھی آیا کہ یہ بس اسی طرح کا کوئی پیغام آیا کہ یہ حکومتیں پلٹانے لگے ہیں تو یہ فخر درانی صاحب نے یہ چیزیں شیئر کی ذریعے سے ذرائع سے اور ان سے کہا ہے اس کے اوپر کیا کومنٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا تو جواب یہ آیا کہ یہ بالکل غلط بات ہے یہ بے سرو بات ہے یہ جھوٹ ہے بہتان ہے الزام ہے اس لیے کہ وہ تو بڑے آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے جہج ہیں وہ تو کبھی بھی نہ حکومت کو پلٹاتے کبھی بھی عمران خان کے حق میں نعرہ نہ بلند کرتے اور یہ کیسا ہو سکتا تھا اچھا یہ بڑی احران کون بات ہے اور پھر یہ بھی جو کہا گیا کہ عمران خان کو دوبارہ لانے کے لیے ان کی کوئی کوشش ہونی چاہیے تو اس سے بھی انکار کیا گیا پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے کوئی میسجز کیے تھے کہ آپ اپنی اہلیہ کو یا کسی اور کو کہ ہم عمران خان کی حکومت دوبارہ لائیں گے اور عمران خان کے حوالے سے اپنی اہلیہ کو بھی میسج کیا کہ شاید جو ہے آپ کے لیٹر کا کام کر دیا اس طرح کی باتیں سونی تھی تو ان ساری باتوں کو ڈنائے کیا گیا اور بلکل کہا گیا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور وہ بلکل ساری چیزوں کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں پھر خطوط کے حوالے سے بات ہوئی جس طرح انہوں نے خط لکھے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور قاضی فائز عیسیٰ کا جب زہرانہ تھا تو اس کے اوپر وہ باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ خط بھی آئین اور قانون کے مطابق تھے اور کوئی ایسی باتی کی پھر زہرانہ کا بھی پہلے سے ہی عمرے کا بھی پلان تھا اور اس کی وجہ قاضی فائز عیسیٰ سے اختلافات نہیں تھے وہ تو قانون کے مطابق آئین کے مطابق اس طرح کی باتیں کی پھر ایک بہت ہی امپورٹ جو سب سے بڑی خبر ہے وہ فخر درانی یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ چھپیسویں آئینی ترمی اگر یہ اس کو وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں اپنے ساتھی جائجوں کے ساتھ اور اگر یہ ٹیک اپ ہو جاتی ہے تو پھر بہت بڑا عدالتی آئینی بہران کریئیٹ ہو جائے گا اچھا اگر آپ اس کو ریالیٹی میں سمجھنے کی کوش کریں اگر کسی سٹیج پر چھپیس آئینی ترمیم ختم ہو جاتی ہے تو حکومت کا تو معاملہ تلپٹ ہو گیا نا یہیہ افریدی صاحب تو اس آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنے میں تو وہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے ایک گڑمس مجھ جائے گا پھر کیا منصور علی شاہ بنیں گے کیا ہوگا یہ اس ملک میں انصاف کا تخت جو ہے وہ خالی رہ جائے گا تو یہ بڑی خطر ہے اچھا اب فخر دورانی صاحب نے تو خبر کر لی اور بڑی امپورٹن خبر ہے لیکن اب اس پہ تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں دونوں باتیں کنٹراسٹنگ ہیں کنفلیکٹنگ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو منصور علی شاہ صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت وہ چیف جسٹس بن جاتے تو وہ حکومت کے خلاف کچھ نہ کرتے یہ غلط ہے یا جو چھپی سوئی آئینی ترمین کو ٹیک اپ کرنے والی بات ہے یہ غلط ہے دونوں کنفلیکٹنگ بات ہے نا کیونکہ اگر وہ حکومت چلنے دیتے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ان کو ٹیک کیا گیا ہے پی ٹی آئی جائز اور پھر آٹھ ججوں والے معاملے میں تو اور جو انہوں نے خط لکھے تو انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے اب اس میں اصل بات کیا نکلتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ والی بات ہے یہ درست ہے پہلے والی بات اتنی حقائق پر مبنی نہیں ہے منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بنتے انہوں نے کرنا وہی تھا جو خواجہ عاصف ملک احمد خان اور رانہ سناولہ بتا رہے تھے ان کے پاس بہی پاگل تھوڑی ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے نا صورتحال کے حوالے سے تو پھر کسی وجہ سے انہوں نے پبلکلی بات کی ہوگی اب جو چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یہ جو بات ہے یہ جو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی ذریعے سے فخر درانی تک پہنچی ہے تو یہ میسیجنگ کروائی گئی ہے یہ خبر ڈلوائی گئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فخر درانی کو آپ نے سے کہا کہ نہیں یہ اسی طرح نہ کرتے ہیں کہ اب فخر درانی صاحب کو انہوں نے یہ کہا جی کے چھبیسویں آئینی ترمیم وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ آئینی عدالت بننی ہے آئینی عدالت میں منصور علی شاہ صاحب کے رول کے حوالے سے بات ہوگی اور ایک طرح سے وہ گورنمنٹ کو تھریٹن بھی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ درد انہیں شامل کیا جائے یا اس کا کچھ کیا جائے ورنہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم ٹیک اپ کر لیں گے اور ایک عدالتی بہران کر لیں گا میرا نہیں خیال ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم ٹیک اپ نہیں ہو سکتی یا ختم نہیں ہو سکتی پارلیمان کی توسیق ہے مولانا فعل الرحمن نے اسلامی شکلیں جو ڈال دی ہیں اب وہ اس طرح نکل نہیں سکتی تو وہ یہ میسیجنگ ہوتی ہے بعض اوقات آپ صحافیوں کو پیغام دیکھیں اس طرح کی میسیجنگ کرتے ہیں جس سے وہ پتا چلتا ہے کہ وہ ان کی خواہشات کا کچھ پتا چلتا ہے اچھا اب دوسری دو خبروں بات کر رہتے ہیں قاضی فائزی صاحب most respectful person of پاکستان ان کے ساتھ لندن میں جو جو crowd نے کیا ہے اچھا وہ crowd جو ہے hire کیا گیا ہے سنایا ہے دس دس پاؤنگ پہ figure attack کے ساتھ سے گالیاں نکال رہے ہیں جانوروں کی طرح حیوانوں کی طرح زومبیز کی طرح normal لوگ لگی نہیں رہے تو وہ اس طرح behave کر رہے ہیں اور اس society کا بڑا alarmیہ ہے ہم اپنے heroes کی قدر نہیں کرتے قاضی فائز عیسیٰ نے اس عدالت کے لیے اپنے institution کے لیے اس ملک کے لیے جو crowd دکھایا ہے وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا لیکن چونکہ وہ بڑا آدمی ہے اور یہ معاشرہ بونوں کا ہے چھوٹے قد کے لوگوں کا ہے بڑا آدمی ہم سے برداشت نہیں ہوتا اور یہ کلچہ نے مران خان نے create کیا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا کوئی آپ کو لوگ پتھر ماریں گے تو یہ وہ نفرت آگئی بھی ہے اب جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کل کو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا ہے نفرت کو آگ دکھائیں گے تو وہ مزید نفرت میں بدل جائے گی مجھے بڑا دکھ ہوا ہم سارے وشل دیکھ کے اور تکلیف بھی ہوئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جس کی دنیا عزت کر رہی ہے لیکن بس ایک انہوں نے کیمپین چلانی تھی اسی طرح آپ دیکھئے علی امین گنڈاپور صاحب نے اعلان کر دیا کہ نومبر میں عمران خان رہا ہو جائیں گے اوشہ بی بی کے رہا کرنے میں کروانے میں ان کا بڑا رول تھا لیکن اب جو ہے وہ عمران خان کو بھی رہا کروائیں گے اچھا میرے پاس اطلاعات کچھ مختلف ہیں سارے بینک کر رہے ہیں طریقہ انصاف والے کہ جو ہے وہ ٹرمپ آ جائے گا اور وہ سیدھا جیت کے اڈیالا جیل آئے گا کنڈا کھولے گا اور عمران خان کو رہا کرانے گا اچھا ٹرمپ کو کوئی مسئیبت نہیں ہے ان کا امریکنز کا تعلق ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے انڈویجلز کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے دوسرا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک عادت ہے وہ ایک امید زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور اب کچھ عرصے سے اب یہ ہونا شروع ہو گیا عمران خان کی زباہ بندی ہو گئی ہے تو امید کس طرح زندہ رکھی جا رہی ہے کبھی کہتے ہیں یہ چانسلر بن جائیں گے اتنی بڑا جھوٹ بولتے ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد اس جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں جب تک وہ کوئی نہیں بات کر رہا آکسفورڈ کے چانسلر بننے کی گھرے نہ بات اور ہمارا میڈیا چونکہ انہی کا لگایا ہوا ہے ایک مہینہ اس پہ بات ہوتی رہی الیکٹرونک میڈیا پہ تو یہ بھی اسی طرح کی امید زندہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ اب پتا ہے کہ پارٹی بکھر رہی ہے کارکنٹ ٹوٹ رہے ہیں کوئی ڈسیپلنٹ ہے نہیں لوگ گتھم گتھا ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں تو پارٹی ختم ہو رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا سوشل میڈیا ہوتا ہے کچھ سوشل میڈیا والوں کی سیاسی جماعت ہوتی ہے تحریک انصاف ہو گا ہے اور کچھ بھی ہو جائے انہوں نے امید کو زندہ رکھنا ہے چاہے یہ پارٹی خود مر ہی کیوں نہ جائے پھر وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ